بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جی زمیر رفاقی آپ دیکھ رہے ہیں کارسپرننٹ چینل اور حسن مامول نائے وطار خرشید ساتھ اس پروگرام میں دکھے ہیں فیضا ترین صورتحال جو ہے ہم اسی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا اس پہ بات نہ کرنا بھی جو ہے وہ پہ وقت کا ان گزر جانا اور اس کے بعد بات کرنا وہ کچھ اچھا اناسب نہیں ہوتا نو تاریخ کو ایک پاکستان کے سابر وزیراعظم کہلے ان کو پی ٹی آئی کے چیر میں وہ گرفتار ہوتے ہیں کرپشن کیس اور کرپشن بھی کچھ اٹھی نہیں ساٹھ ہر روپے بتائے جا رہے ہیں نائب انہیں بلاتی ہے وہاں پہ ان کو گرفتار ہوتے ہیں وہ جی مطلب سکور نائب کی کسٹریڈی میں ہیں اور وہ گرفتاری جو ہے اس کے بعد نو تاریخ سے لے کر آج سترہ تاریخ تک جو کچھ ملک میں ہوا اور اس دن اور سے اگلے دن وہ پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش ہے اور ایک ہوریبل ہے ہوریبل اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں خوجی تنصیبات سے لے کر عام املاق کو جلایا بھی گیا ٹوٹا بھی گیا توڑ پھوڑ بھی کی گئی یہاں تک کہ ایک ایملینس سے ایک مریض کو نکال کر اس ایملینس کو آگ بھی لگائے گئی شاید پی ٹی آئی کے کارکن یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے وہ ماضی میں توڑ پھوڑ کرتے رہے ہیں عدالتوں پر حملہور ہوتے رہے ہیں پی ٹی وی پر حملہور ہوتے رہے ہیں جلاو گراو کرتے رہے ہیں اور بچ جاتے رہے ہیں اس بار بھی بچ جائیں گے لیکن اس بار ان کی کیا کہتے ہیں ٹکر کے لوگوں کے ساتھ ٹکر کرتے ہیں اور پھر دو دن تو حکومت جو ہے اس نے کوئی اتنا بڑا ردعمل نہیں دیا لیکن پھر یہ ہوگا کہ تمام جو سٹیک اولڈر تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ اس میں فاجر پاکستان کیالا افران ہماری پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین مزیر اعظم وزراءالہ سیول سیکیورٹی کے ادارے تمام لوگ بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس عمل کو اسی طرح سے جاری رہنے دیا گیا تو مستقبل جو ہے اس ملک کا آگ اور خون ہوگا پھر انہوں نے کچھ ریزولیشنز پاس کیے اور اس کے مطابق پھر وہ جتنے لوگ تمہیں نشاندی کی اور ایک پکڑ لکڑ کا سلسلہ شروع ہوا اور اب اس کے بعد یہ چل رہا ہے جی سوشل میڈیا پہ مختلف جگوں پہ کچھ ہمارے ساتھی دوست جو ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کے بھی بہت سارے بے گناہوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے ممکن ایسا بھی ہو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن میرے جیسے جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم میں تارکھرشی صاحب جیسے جو اس ملک کے لیے کیونکہ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک جمہوری پروسس یاری رہے اور امن امان ہو اور ہر آدمی اس میں ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور ہمارا جو بچہ ہے خصوصاً یہ جو جسے ہم کارکن کہتے ہیں اور آج کے بھی نوجوان بہت زیادہ انوالو ہے پولیس میں سیاست میں خان صاحب نے ان کو بھی اپنے ساتھ لگایا تو جس طرح کے انجام یہ پی ٹی آئی کا ہونے جا رہا ہے یہ باقیوں کا نہ ہو اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے تارکھوشی صاحب کیونکہ ایک بہت سینئر ممتاز دانشوربی ہیں بکھاری ہیں اور سیاسی کارکن ہیں انہوں نے سارے نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہم ان سے جانیں گے کہ سر بہت کم بہت کشکریہ یعنی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے آپ یہ رہنمہ ہی فرمائیے کہ ہمارے سیاسی کارکن کو خوشن نوجوان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے ٹی ریسٹ ایکٹ میں پکڑانا جائے دیکھئے بہت ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے رہے ہیں اور یہ بات اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ تنظلی کا شکار پورا معاشرہ ہوا ہے وہ چاہے کارکن ہو وہ چاہے پلٹیکل لیڈرشپ ہو وہ چاہے دانشوری ہو وہ چاہے اس ملک کے کوئی شعبہ لے لیجئے اس میں تنظلی آئی ہے یہ جو تنظلی ہے جس میں سیاسی کارکن کی جو بات کر رہے ہیں آپ اسے ہمدردی کی جا سکتی ہے لیکن بیسیکلی یہ جو آپ نے دیکھا نو مائے کو اور پارشلی دس مائے کو وہ سیاسی کارکن کا کردار نہیں ہے وہ ایک کہہ لیجئے دائشتگردی شاید زیادہ سکت لفظ ہو جائے لیکن وہ ایک تقریبکار کا کردار ہے جو نکلتا ہے جس کے جو معاشرے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے میں بہت ریزینٹمنٹ ہے ہم جس اسمات میں اس وقت زندہ ہیں اور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے بہت سارے مسائل ہیں گورنس بہت پور ہو چکی ہے مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے کہہ لیجئے کہ آپ خدا نخواستہ کسی کرائیسز میں آئیں تو آپ کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دیتی آپ بلکل صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنا حق حاصل نہیں کر پاتے آپ کو یا تو دائن لب میں کھڑے ہو کے بھیک مانگنی پڑتی ہے جو بیسیکلی آپ کا حق ہے آپ کو بھیک نہیں مل رہی وہ لیکن آپ کا حق بھی آپ کو بھیک کے طور پر دیا جاتا ہے تو ایسے معاشرے میں جو ریزینٹمنٹ کا ہونے ہیں جو اینگر کا ہونے ہیں اس سے کہا اس سے کہا وہ تو سمجھ آتی ہے بات لیکن یہ غصہ جو ہے اس کو سیاسی جماعتیں نارمل ہی جو کرتی ہیں وہ یہ ہے کسی غصے کو اس ریزینٹمنٹ کو چینلائز کرتی ہیں ان کو ایک سمت دیتی ہیں اور اس سمت کو لے کے پھر ان کو لے کے ان کو اپنی پروں میں لے کے وہ آگے بڑھتی ہیں پی ٹی آئی میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے جو دوسری جماعتوں سے گئے جس میں شاہ محمود قریشی ہے وہ وہاں گئے کہہ لے جیے اپنے شیخ رسید شیبلی وہ کیا ہیں فراز ہیں اسی طرح نون لیک سے بہت سار گئے یہ ندیم عفضل چین گئے پیگل پارٹی سے جو واپس پیگل پارٹی میں چلے گئے تو یہ لوگ تھے جو جن کو تجربہ تھا سیاست کا جن کو تجربہ تھا کیلی جی کے وہ تحریکوں کا اور وہ اس کو زیادہ ارگنائز طریقے سے چلا سکتے تھے لیکن اپنے تھوڑا دیکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت نو کانفیڈنس مو ہوئی جو ایک پروسس تھا جس پروسس میں اس میں کوئی لیگالیٹی نہیں ہے تو اس کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا گیا ایک سو پچپن کی ایمینیز کی اپوزیشن اگر موجود ہوتی اور اس کے لیڈر ہوتے اپوزیشن لیڈر جو ہے عمران خان ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ہوتے یہ تو نہ ہوتے پھر آپ کی چار جوہوں پہ ملک کے چھے یونٹ ہیں اس میں سے چار یونٹ میں آپ کی گورنمنٹ ہوتی آپ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہوتے ایک سو پچپن ایمینیز کے ساتھ تو آپ تے بڑی پاورفول کیا لیے تو آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن پہلی کیوں 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 کہ سیاسی آدمی ہے ان کا سیاسی ذین ہی نہیں ہے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ نیشنل سمبلی چھوڑ دی اتنی بڑی اپوزیشن جو ہے وہ فارغ ہو گئی اور گورمنٹ کو ایک کھلا میدان ملا انہوں نے اپنی مرضی کے وہ ایک اپوزیشن جو ہے وہ کھاڑی کر لی اور وہ اپنا کام چلائے جا رہے ہیں پھر آپ کے پاس چار گورمنٹ تھی پنجاب میں سرد میں بلوچستان میں ازاد کشمیر میں اور گلگل بدتستان میں آپ نے دو میں آپ خود گورمنٹ چھوڑ دی تیسری میں آپ کی کئنی کاروائیوں کی وجہ سے بغاوت ہوئی اور تیسری گورمنٹ بھی آپ کی جاتی ہے اب ایک بچی گلگل بدتستان جو مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن اور نکالے گی اس لیے کہ آپ کی پولیسیاں آپ کو لوگوں سے متنفر کرتے رہے ہیں تیار ہوگی آگی جو کارکن ہے اس کارکن کو یہاں تک کیوں پہنچا اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ سیونٹی سے پہلے دیکھئے کہ جس جو کارکن ملتے تھے سیاسی جماعتوں کو پی ہل پارٹی کو ملے اور دیگر جماعتوں کو بھی ملے وہ سارے یونیسٹی کالیجز کی یونین سے تیار ہو کے آتے وہ ایک گراؤن تھی جہاں سے کارکن تیار ہوتا تھا سیاسی طور پہ اس کی ایک ٹریننگ ہوتی اور جس وقت آپ یونین میں بیٹھتے ہیں تو اگر جماعت فرض کر لیجے کہ وہ جیت گیا یہ تو لیکن کانسل کے ادھر برحال ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے تو وہ ایک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے دوسرے کا نکتہ نظر سننے کی دوسرے کا نظر برداشت کرنے کی ہم نے سب سے پہلے وہ جو نرسری تھی وہ بند کر دی اب وہ کارکن کی ٹریننگ وہ کہیں ہو ہی ان کو نکال دیجئے تو نئی پاوت میں ست ان کے پاس بھی جو بھائے ہیں ان کی نہ کوئی ٹریننگ ہے نا اس کا بد ہے تو یہ بنیادی طور پر کارکن نہیں ہیں یہ انگری ینگ پرسن ہیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے سے برے ہوئے نوجوان تھے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ عمل تھے اس کی وجہ سے آج تھا اور عمران خان نے اس کے غصے کو کیش کر وائی اس نے نفرت ان کے اندر اور ڈال لی اور اس غصے کو محمیز کیا تو آج ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں بعد پھر وہی آگتی ہے وہ تو ساری چیزیں موجود ہیں پاکستان کے کبھی ہم سنتے آئے تھے کہ یہ نازق دور سے گزر رہے اب انتہائی نازق دور سے گزر رہے لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی اور اب اس کے نتائج جو ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ یہ جو لوگ اس وقت پیدا کر لئے گئے ہیں ان کا انجام کیا ہے اور کیسے بچ سکتے ہیں دیکھیں معاشرہ آپ میں نے کہا آپ ایک mindset بناتے رہے ایک عرصہ آپ نے ایک mindset تیار کیا جیسے بالکل ہے آپ ماضی میں جائیں تو زیال اللہ کے دور میں آپ نے اسلام میں جو جہاد کا انصر تھا اس کو بارہ آپ نے مدرسوں میں اس کی ٹریننگ دی آپ نے لوگوں کا ذین بنایا آپ روس کے گرم پانیوں تک پہنچنے کا آپ نے ایک خوف کھڑا کیا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو تیار کیا آپ دنیا بر سے جو انٹی رشیہ تھے ان لوگوں کو لہا گیا آپ نے یہا پنا دی ان کو ٹریننگ دی ان کو اسلاح دیا ان کو پیسے دی اور بھول گئے کہ آپ کی سائیٹی پہ اس کا اثر بنتا جا رہا ہے اب آپ کی قیادت اس وقت کی جتنے بھی ہیں وہ کتائی طور پہ نہ وہ اسلام پسند تھے نہ وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے وہ تو امریکہ کے سٹیوجنز تھے پٹھو تھے امریکہ کے اور وہ امریکہ کی لڈائی کو آگے بڑھا رہے تھے سارا کچھ جو تھا وہ امریکہ کر رہا تھا پیسہ بھی امریکہ سے آ رہا تھا اور وہ نہ صرف یہ کہ ان کی ٹریننگ کر رہے تھے اس پیسے لگا رہے تھے ان کو پیسے دے رہے تھے کمایا ہے اس کی کوئی مسائلی نہیں ملتی اسی طرح انہوں نے جو علماء سو کارڈ علماء جو تھے جو میں انہیں علماء سو کہتا ہوں ان کو وہاں پہ تیار کیا یہ سردی علاقے میں وہ یقلق کوئی بس ڈرائیور تھا کوئی اور کمی چھوٹے کاموں میں مصروف تھا وہ پجاروں پہ اور لینڈ کروزر پہ آگئے یہ چیزیں ساری لوگوں کے ملتی ہم اس کو جانتے ہم تو آج جو آپ سے ہم نے پروگرام کے پدائیے میں بات کی تھی کہ ٹھیک ہے غسرہ ساری چیزیں مجود ہیں بچہ اس وقت پریشان تھا اور اس کو استعمال کیا گیا پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے یا بطور پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی اور اس نے کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیاسی کارکون کی مران خان صاحب کی اپنی بھی ٹریننگ اس طرح سے وہ بھی کسی سیاسی نرسی سے نہیں نکلے ان کو بھی تیار کیا گیا اس طرح سے جیسے برائلر تیار کیا جاتا اس طرح جیس کو جس طرح کہ وہ انٹی ٹرین کو میں مقدمے چلیں گے ان کے ایف آئی آر میں ان کے نام آ جائیں گے یہ نہ تعلیم اصل کر سکیں گے نہ باہر جا سکیں گے گھروں میں جو انہیں اس وقت جگڑے شروع ہو گئے ہیں اس نیم معاملات تھے پوری کی پوری سوسائٹی ہم نے ڈس بیلنس کر دی ایک آدمی کی انا کی خاطر اب آئندہ عمل ہم چاہتے ہیں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے کارکون کی کیسے تربیت کر رہے ہیں اور والدین کے لئے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اور دیکھیں اس میں کئی خواتین ہیں خواتین کو ڈھال بنایا گیا خواتین کو آگے لائے لائے جا وہ خواتین بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں اس سے ہم نے اس کو کیسے نکال لے سر ضمیر میں تھوڑا سا جس وقت یہ سارے انیلائز کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا باعث شامل ہو جاتے ہیں یہ امران کی وجہ سے نہیں ہوا امران اس کا ایک فیکٹر ضرور ہے لیکن میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ہم جو اس لیے میں آپ کو لے کے جا رہا تھا ضیاء لگ کے دور پہ یہ مائنڈ سیٹ ہم تیار کرتے چلے گئے آپ نے پہلے ان کو مجاید بنایا پھر ان کو دیشت گد بنایا وہ سارا سلسلہ جو چلتا رہا آپ یہاں پہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کو خود تیار کرتے رہے اس مائنڈ سیٹ کے تحت ہی آپ نے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو مائنس کرنے کے لیے کیونکہ وہ آپ کی کہلیں کہ جو آپ کے ایجنڈے پہ کام کرنے کو تیار نہیں رہی تھی جب چانٹر مہتر 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 سائن کیا تو آپ نے سوچا کہ ایک تیسری قوت کھڑی کی جائے تو یہ تیسری قوت بھی اسی نرسری سے نکلی جو تیار کر رہی تھی اس مائنڈ سیٹ کو اب اس میں میں نے کہا ہے نہ سیاسی کارکن ہیں نہ میں امران کو سیاسی لیڈر مانتا ہوں تو یہ سارا کچھ تو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا اب پندرہ بیس سال میں جب آپ نے کام منت کی تھی اور جو آپ نے انویسمنٹ کی تھی اس کی جب فصل تیار ہوتی ہے تو آپ فرض کر لیجئے کہ آپ نے گندم کاش کی تھی تو گندم کانٹ نہیں تھی لیکن اگر آپ نے وہاں پہ کانٹے بھوئے ہیں تو پھر کانٹوں کی فصل ہی ہو گئی ہے تو آپ ایک کہ لیجئے حال چاہ رہے ہیں کہ ان کانٹوں سے نجات کیسے حاصل کی جائے تو بھائی یہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آپ کو ان کی جڑے مار نہیں پڑھیں گی آپ کو نئے سرے سے وہ ایک نیا مائنڈ سیٹ انٹریوز کرونا پڑے گا جو یہ بتائے گا کہ یہ غلط تھا ابھی تک تو آپ اس میں میں سب کو بلیم کرتا ہوں جو مجود حکومت بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے اس ملک دانشور بھی ہیں اس ملک کی میڈیا بھی ہے ہم ابھی تک تو اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہم تو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہم نے ماضی میں کیا وہ غلط تھا اور ہمیں اس کو انڈو کرنے ہم تو آج بھی وقتی حل تلاش کر رہے ہیں جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں آٹھ نو ہزار آدمی آپ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تو کیا اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا مسئلہ تو حال نہیں ہوگا وقتی طور پہ ٹھیک ہے آپ جو تقریب کاری ہے اس کو شاید روک لیں گے لیکن سیونٹی تک جو سیاست دیکھی اس میں سماج بدلنے کی بات ہوتی تھی ملک بدلنے کی بات ہوتی تھی معاشرہ بدلنے کی بات ہوتی تھی اور پھر آپ کو ایک بیانیاں دیا گیا سوچ سمجھ کے جو تاپ بیوکریسی تاپ تاپ لیت تھی وہ یہ تھی کہ اپنی حالت بدلو گولی مارو سماج گولی مارو معاشرہ کو اپنی حالت بدلو اپنے والدین کی حالت بدلو اپنے لئے پیسے کماؤ تو آپ نے جب بیانیاں تیار کیا تو آپ نے ایسے لوگ پیدا کر دیئے جو پیسہ کمانے کی مشین ہیں نہ وہ ڈاکٹر ہیں نہ وہ انجینئر آج سیونٹیز کے استاد کے اور آج استاد کا موازنہ کریں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ استاد ہے ہمارے استاد جو تھے وہ تو ہمارے ذاتی جو مسائل تھے وہ بھی ان پہ بھی نظر رکھتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی اگر فرض کر لیجے مجھے گھر سے میں آسٹل میں رہتا تھا اگر پیسے نہیں ملتے تھے تو میرے ٹیچر میری جی میں پیسے ڈالتے تھے دی 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 جب آئیں گے تو دی 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 اچھا خوبصورت معاشرہ بات بھی رہے اب آگے کیا ہوگا کس طرح سے آپ کو مائنڈسٹ چینج کرنا پڑے مائنڈسٹ کیسے چینج ہوگا آپ کو اپنے اداروں میں اداروں کے افراد کی آپ کو اپنے تعلیمی نظام کی آپ کو اپنے ہر جگہ کے اوپر ایک تبدیلی لانے کے لیے آج سے اگر کوئی قدم اٹھائیں گے تو میں انٹرفیر کروں گا آج گلاب کاش کیجئے تاکہ کل آپ گلاب کی امید کر سکیں تو کل آپ اس کی پشبو سے لطف بھی ہو سکیں لیکن اس کے ساتھ آخری بات میں یہ کروں گا خصوصا والدین کو والدین کو اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں یہ ہے تو مشکل ہے لیکن آپ کو اس مشکل کو نہ بانا پڑے گا ورنہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کے قائند بنتا جائے اور اس کے وہ غصے کو استعمال کرتے جائیں گے اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کچھ سیاسی اکیڈمیز بنائیں وہاں پہ ٹریننگ سیشن ہو کانسلنگ ہو بچوں کی کانسلنگ ہو پہ اتجاج کرنے تو کیسے کرنے کس نوعیت کا ہوگا کس سطح ہوگا ابھی یہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ملانا فضل امان کا جو اتجاج ہوا وہاں بھی ہم نے دیکھا بڑے پورا من طریقے سے انہوں نے گئے ہیں اپنا اتجاج ریکار کروا ہے واپسی جتنی جہاں جہاں کچھ گند کڑا ہوا تھا وہ بھی سارا اٹھایا ساپ کر گھش چلے گے اسے تربیت کہتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں اپنے کارکون کی تربیت نہیں کر سکی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا بچہ جو انتشار کا شکار بھی ہے اور انہی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے جلوں میں بھی جا رہے اجارت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب بھی کیجئے گا ہمیں رائے بھی دیجئے گا اور اپنے بچوں کو سنبھال کارکا بھی رکھیں پور رکھیں کیونکہ ان کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں بھی ہے معاشرہ یا ریاست تو اپنا فرز دہار نہیں کر رہا دیجئے